بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان سٹرونگ عزمہ ناظرین آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا اور بڑا ہی یعنی کہ آج اہم دن تھا اور سب لوگوں سے دعاوں کی دوحاس بھی کی ہوئی تھی کہ کمسن بچی جو کہ بازیاب کروائی گئی ہے مگویہ کو آج پیش کرنا تھا کوٹ کے اندر اور پیش کیا گیا تو الحمدللہ وہاں پہ سب کچھ اچھا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہاں پہ آج کوٹ کے اندر کیا ہوا اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا اور پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اس طرح بدمزگی آج پھلانے کی کوشش کیوں کی گئی اور بچی تاک زہیر کا پیغام پہنچانے کی کوشش کیوں کی گئی آپ کا پیش کرنا ہے آپ کچھ کرنا ہے موسیقی 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 بچی کو آج کوٹ کے اندر پیش کرنا تھا اور آج بڑی دعائیں بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناپاک ارادے لوگوں کے جو ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ نے آج پتہ نہیں کتنی ماں کی دوبارہ سے پھر دعا سنی ہے اور بچی جو ہے آج اس کو جب کوٹ کے اندر پیش کیا گیا تو آرڈر تھے کہ بچی سے دور رہا جائے گا ہائی سیکیورٹی کے اندر اس کو لائے جائے گا اور کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو جس پر لاہور سے دو صحافی بھی گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بدمزگی پھیلانے کی کوشش بھی کیا ہے جو کہ بالکل اچھی بات بھی نہیں ہے پولیس نے سیکیورٹی کو ہائی کیا تھا پورٹ کے آرڈر کے مطابق اور بچی کو جب اندر پیش کیا گیا تو وہاں پہ صرف جبران ناصر صاحب تھے اور زہیر کی طرف سے جو وقیل تھے وہ تھے اور سرکاری وقیل تھے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا اور بچی سے پوچھا یہ گیا یعنی کہ ان سے یہی پیش کرنے کا مقصد تھا جب بھی آپ کسی کو کہیں سے بازیاب کرواتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے جس ٹریٹ کے سامنے جس کی وجہ سے بچی کو آج پیش کیا گیا اور وہاں پہ پھر بچی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں یعنی کہ چائلڈ پروٹیکشن کے اندر جو رکھا گیا تو بچی نے کہا کہ وہ بالکل خوش ہے اور چائلڈ پروٹیکشن کے جو وہاں پہ سینئر افیسر ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ بچی بالکل سیٹسفائیڈ ہے اور خوش ہے اور پھر بچی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ میری کراچی جو صاحبیوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ بچی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ وکیل نئی سوٹ کر رہا تو کوئی اور وکیل یعنی کہ سرکاری وکیل اگر ہے تو کوئی اور چاہیے تو پھر عدالت نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ نہیں بچی سے ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں شلٹر ہے اس کی پوٹ یعنی کہ اس کا جو خیال رکھا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو بچی اس سے سیٹسفائیڈ ہے اس کے علاوہ اور کوئی کوسچن نہیں سیم جو کوسچن ہوتے تھے بچی جب آتی تھی سامنے تو وہ یہی کہہ دی تھی کہ مجھے صحیح کے ساتھ جانا ہے مجھے اپنے گھار والوں کے ساتھ نہیں جانا وہ مجھے مار دیں گے تو ایس اچ آج کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ اللہ نے آج بڑا اپنا رحم کیا ہے اور کئی لوگوں کی دعائیں بھی رنگ لے کے آئی ہیں اور بچی پھر واپس سلی گی لیکن وہاں پہ ایک ہماری صحافی ہیں انکر ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ بدمزگی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر وہاں پہ صحافیوں کو دکے مار کر دکم پیڑی بھی ہوئی دکے مار کر وہاں سے نکال دیا گیا جب ہمیں کوٹ آرڈر دیتا ہے یا کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے وہ اس دی ہے کہ پولیس نے بھی اپنا کام کیا ہے آرڈر کے مطابق تو پولیس کو جو آرڈر دیا گیا تھا اس کے لیے پولیس نے اپنی سیکیورٹی ہائی الیٹ کی تھی جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی کو ہائی سیکیورٹی کے اندر لیا گیا ہے اور ہائی سیکیورٹی کے اندر پھر بچی کو وہ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ آرڈر ہیں اور آرڈر کو جو فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ دبران ناصر صاحب کی آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے آگے کیا سارے معاملات ہوگئے ہیں اندر کے جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی آپ اکتا ہے کہ تو میری کراچی اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے صحافیوں سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ وہاں پہ اور بھی کئی صحافی موجود تھے تو انہوں نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی کسی نے بھاگنے کی پیچھے کوشش کی ہے دور رہ کر جو بھی آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں وہ لوگوں نے بنائی ہیں لیکن بچی کے پاس کوئی بھی نہیں گیا اور مدعی جو تھے وہ بھی وہاں پہ ان کی طرف سے جو پیغام بیجا گیا تھا وہ بچی تک پہنچانے کی کوشش کی گئی مخاطب کر کے بچی کا نام اور جو زہیر احمد ہے ان کا پیغام بچی تک پہنچانے کی جو کوشش کی گئی یہ انتہائی ناغوار وہاں پہ واقعات پیش آیا ہے پورٹ کے اندر تو مصافیوں کو بھی یہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے جو آرڈر کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے تو میرے حال میں بچی اب خوش ہے احمد اللہ اس نے آج ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یکم اگست کو بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بچی جو ہے وہ کوئی بیان دے گی اور بچی کے بیان کی اب کوئی ویلیو بھی نہیں ہے کیونکہ بچی کو مائنر قرار دے دیا گیا ہے میڈیکل بھی پروف ہو چکا ہے اس کا کہ بچی مائنر ہے اس کے سٹیٹمنٹ کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے اور پندرہ دن سے رو رہی ہے تو اس ماں کے آنسو جو ہیں ان کا خیال کچھ لوگ کریں پلیس اور ماں کا دل ٹوٹا ہوا ہے بہنیں ٹوٹی ہوئی ہیں باپ ٹوٹا ہوا ہے بچی کا تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم اس چیز کو بالکل بھی اپنے ملک میں پرموٹ نہیں ہونے دیں گے کہ کم سن بچییں جو ہیں ان کو کوئی اغواہ کر کے اس طرح لے جائے اور پھر ان سے یہ بیان کروائے کہ آپ نے ماں باپ کے خلاف کروائے تو یہ بالکل بھی نامناسب باتیں ہیں ہمیں بچیوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں اکیلا بھی چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے بچیوں کو اور کبھی بھی وہ اس طرح کا یعنی کہ معاملہ ہم نہیں ہونے دیں گے کہ بچیوں کو کوئی بھی اغواہ کر کے لے جائے پھر جس ماں باپ نے بچی کو پیدا کیا ہے اس کے اگینسٹ بیان دلوائے اور اس کے سامنے بچی کے سامنے ماں باپ کو گالیاں نکالے یہ بالکل بھی غیر خلافی حرکتیں ہیں جو کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے ہمارے جو بھی صافی جو بھی کام کرے ان کو یہ بات سوچنی چاہیے ایک لمحے کے لیے کہ اگر خدا نہ خاص تھا ان کا بچہ کہیں غائب ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجر ہو جاتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے تو اسی طرح وہ بھی کسی کی بچی ہے ماں کے جگر کا ٹوڑا ہے ماں نے اس کو چودہ سال تک پہلا ہے اپنے ساتھ تک آگے رکھا ہے ایسے کیسے اس کو کوئی اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد پھر انہی کے خلاف کر دیا میں نے رمضان پراسمیشن کے اندر بھی بچی کی ماں کی جو ادا گھنٹا رونا دیکھا تھا میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں کہ میرا دل پھٹ گیا تھا اس ٹائم اور جو لوگ میسیج کر رہے ہیں جو کمنٹس کر رہے ہیں کہ بچی کو جینے دیں اور اس کو دونوں کو پیار سچا ہے تو اتنی چودہ سال کی بچی جو ماں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خدا کے باسطے ان سے میری اپیل ہے کہ چودہ سال کی بچی کو کیا پیار محبت کا پتا اور اس کو کیا پتا کہ میری زندگی کو میں نے کس کو چننا ہے کون میرا جیون ساتھی کون میرا اچھا سوچ رہا ہے کون برا سوچ رہا ہے آپ خدا رہا یہ باتیں بند کر دیں اور بچیوں کو اس طرح روکیں آپ اگر اس طرح کے میسجیز اور کمنٹس کریں گے تو آپ بچیوں کو پرموٹ کریں گے خدا نہ خاصتہ کل آپ کی بھی بچی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے کسی ماں کا دل مت دکھائیں ہم آپ کو یہی کہیں گے پلیز بچی جو ہے اس کا خیال کریں بچی چھوٹی ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی اس کی ایج سولہ سترہ سال نہیں ہے اس کی ایج چودہ سے پندرہ کے درمیان ہے کم سن بچی ہے کوٹ کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہوتی ولی کے بغیر نکار نہیں ہوتا تو آپ بھی پلیز خدا رہا کچھ خیال کریں خدا کا واسطہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ کچھ خیال کریں ہمارے گھر میں بچی ہیں کم از کم آپ بدویں نہ دیں اور مجھے بھی جو بدویں دے رہے ہیں پلیز بدویں نہ دیں میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا میں مالمکانوں کے کہنے پہ گھر گئی تھی میں نے جا کے گھر دکھایا تھا جہاں پہ بچی رہ رہی تھی اور اس کے بعد بچی میڈیکل کے لیے پیش ہوئی ہے ادرائیس تو پہلے بچی کو میڈیکل کے لیے پیش ہی نہیں کیا جا رہا تھا تو اب آپ یہ ویڈیو بھی آگے دیکھیں کہ آج وہاں پہ کوٹ میں کیا ہوا ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا تینکیو سو مچ اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ اچھا ہوا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ دعا کیجئے گا اچھا ہوگا اللہ حافظ